موسیقی مسیح سمیاد سب کو سلام اور میں بدا کا قادم پاسٹرم ہوں آپ کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر نیشنل نیوز چینل کی درف سے کلام کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اور میرا چھوٹا سا تعرف میں پاسٹرمونگل عیسہ رگر سے گوسپل فیملی چرس سے مقامی پاسبان ہوں اور یہ خداوند کا شکر بزار ہوں میں ایک دفعہ پھر نیشنل نیوز چینل کا کہ یہاں پر ہم آ کر کے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکے منادی کر سکے اور آپ سب آج کی کلام کی اس علاہ سے برکت پاس سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب پاسٹر باور ایمینول صاحب کا بھی شکر بزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدو کیا تاکہ ہم کلام کی باتوں کو سیکھ سکے اور جان سکے اور اپنی برکت کو حاصل کر سکے سو عزیزو ہم اپنی توجہ خداوند کے کلام کی طرف مرکوز کرتے ہیں سو آج ہم سیکھنے والے ہیں جس بات پہ ہم گوھر کریں گے کچھ دیر کیلئے جانیں گے وہ ہے یشوہ کی کتاب میں سے ہم سیکھیں گے اور آج ہمارا جو مضمون ہے ٹاپک ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یعنی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے یا رہتا ہے یا ساتھ تھا سو میرے عزیزو خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ آج سب اپنی ہر رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے یشوہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت ایک ہی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اور خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے تیرے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا پا کلام کا پڑا اور سنا جانا آج ہم سبوں کے لیے بائیس برکت ہو ایمین ہم خداوند کے کلام میں جو آج اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے حوالہ پڑھا ہے وہ یشوہ کی کتاب میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خدا یشوہ سے مخاطب ہے اور خدا یشوہ سے یہ کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا عزیزو آج ہم گوھر کریں گے کہ خداوند نے یشوہ سے یہ بات کیوں کہی کیا ہوا کیا ماجرہ ہوا کہ خدا نے یشوہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو ہم جب اس کا بغور مطالعہ کریں اس کی بیگرون میں جائیں تو اسرائیل کی ایک لمبی چوڑی کہانی ایک ذکر ایک واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح سے جناب موسیٰ نے جب منی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا تو کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا اور پھر خدا کا بندہ خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند میں سو گیا اس کی وفات ہوئی اور پھر خدا نے موسیٰ کو چنا اور کس طرح سے چنا آئے ہم اس سے پہلے کہ ہم یشوہ کے بارے میں گوھر کریں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑی دیر جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس کا جو سارا ذکر ہے اس کا خلاصہ ہے اس کا جو یشوہ کی ساری کہانی جوڑی ہے وہ اسرائیل قوم کے ساتھ جوڑی ہمیں نظر آتی ہے تو اسرائیل قوم کے بارے میں آپ سب لوگ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایک فرض سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسرائیل کی بارے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو کروں آپ کو بتاؤں پھر ہم اگلے حصے میں داخل ہوں گے تو بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ مصر کی غلامی میں غالباً چار سو تیس سال کی غلامی وہاں پہ انہوں نے کٹی اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کیا بلایا کہ وہ میری قوم کو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ازاد کرا کے اس وعدہ کے سرزمین یعنی ملک کنان پر ملک کنان میں انہیں پہنچائے تو عزیزو جب خداوند کا بندہ موسیٰ اسرائیل کو وہاں سے نکال کر کے لے کے آتا ہے تو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں ان پانچ کتابوں کا تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے خدا کی بے شک لادلی اور خدا کی پیاری خدا کی محبوبہ بھی بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے لیکن خداوند سے وہ کئی دفعہ ایک سرکش قوم کی طرح بھی نظر آتی ہے اور وہ خدا پر بڑھ بڑھاتی نظر آتی ہے اور وہ شکایات خداوند پر کرتی نظر آتی ہے تو جب وہ بیابان میں تھے جنگل کا سفر تھا اور خدا نے انہیں ایک سزا کے طور پر چالیس دن کے لیے جو ہے وہ سزا کا سنایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے سال میں بدل گیا اور خدا نے چالیس سال اسے بیابان میں سے گزارا یعنی کہنے کا مقصد ہے خداوند نے چالیس سال کی چالیس سال کی جو پرلشمنٹ انہیں دی انہیں کے ہی کاموں کی بدالت دی اور جب ہم گوھر کرتے ہیں تو وہ موسیٰ کے ساتھ بڑھ بڑھاتے کبھی تو وہ مصر کی انہوں ہنڈیوں کو ان کھانوں کو یاد کرتے اور کبھی وہ شکایت کرتے ہیں پانی کے حوالے سے کبھی کھانے کے حوالے سے کبھی رہنے کے حوالے سے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہر کلزم انہوں نے پار کرنا تھا تو پھر بھی انہوں نے موسیٰ سے کیا کی شکایت کی کہ کیا تو یہاں پر ہمیں اس سمندر میں مرنے کے لئے لے آیا ہے اس سے بہتر تھا کہ ہم مصر میں مرتے تو ان ساری باتوں کو جب خدا سنتا ہے خدا دیکھتا ہے اور خدا نظر کرتا ہے خدا کو اس چیز پہ غصہ آتا ہے خدا نراز کی کا اظہار کرتا ہے اور خدا نے کہا کہ میں اس قوم کو اس بیابان میں ہی حلا کر دوں گا خدا نے کہا کہ یہ ملک کنان کو نہیں دیکھنے پائیں گے وہاں پر نہیں پہنچیں گے کیونکہ یہ مجھ پر توکل نہیں کرتے یہ مجھ پر بروسہ نہیں کرتے حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب انیسریل قوم بیابان میں تھی خدا کے بڑے بڑے کاموں کو انہوں نے دیکھا ایسے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سمندر دو حصے ہو گیا اور خدا نے اسرائیلیوں کے لیے سمندر دو حصے کر دیا اور اس کے باوجود بھی وہ خدا پر بڑھ بڑھاتے تھے خدا پر بروسہ نہیں کرتے تھے اور نہ صرف خدا ہی ان سے نراز ہوتا یا پریشانتا بلکہ موسیٰ بھی کئی دفعہ ان سے اکدا جاتا تو وہ خدا کے حضور میں جاتا کہ میں کیا اس قوم کا کروں انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تجھ پر بروسہ نہیں کرتے یہ سرکشی کرتے ہیں تجھ پر اعتقاد نہیں کرتے ایمان نہیں لے کے آتے لیکن میرے عزیزوں ان ساری باتوں کے باوجود بھی خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تُو میں نے تجھے ان پر لیڈر مقرر کیا ہے اور تُو انہیں ملک کنان میں لے کر جائے گا اور وہ خدا کا ایک وفادار جو لیڈر خادم گزرا سو اس سارے مرحلے میں جب ہم دیکھتے ہیں یشوہ موسیٰ کی قیادت میں آتا ہے تو غالباً اس کی عمر اٹھاون ففٹی ایٹ یئرز کا وہ تھا جب موسیٰ کی ساتھ وہ ملک مصر سے نکلا اور پہلی جنگ جب یشوہ نے لڑی وہ امالیکیوں کے ساتھ غیر قوم کے ساتھ لڑی اور اس نے فتح حاصل کی اور تب سے یشوہ خدا کی نظر میں مقبول نظر ہوا اور موسیٰ کی توجہ یشوہ پر مرکوز ہوئی اور وہ ایک جنگ جو مرد ثابت ہوا اور خدا نے اسے چنا اور یہاں پر لکھا ہے کہ پھر وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا اور ساتھ سارا سفر اس نے تیہ کیا اور میرے عزیزوں وہ موسیٰ کی مکمل طور پر قیادت میں آ گیا اور یہ سارا کچھ خدا کے جو آئین تھے خدا کے جو حکم تھے جو خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا ہر بات کو اس نے جانا پوری شریعت کو جانا قائد قانون کو جانا یعنی کہ موسیٰ کی ساری جو خدا سے بات چیت یا قانون تھا جو شریعت ہر ایک چیز سے یشوہ واقف ہو چکا تھا اور یشوہ اور قالب دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے تو میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل ایک طرف قوم ہے جو خدا کا کبھی اقرار کرتی ہے کبھی انکار کرتی ہے کبھی خدا پر بھروسہ کرتی ہے کبھی انکار کرتی ہے تو ان سارے ماجروں سے خدا تنگ تھا موسیٰ تنگ تھا اور اس ساری سچویشن کو یشوہ جو ہے وہ جانتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ قوم کیسی ہے یہ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتی ہے اور یہ وہ جانتا تھا کہ انہی کے ہی کاموں کی وجہ سے خدا نے ان کی سزا کو بڑھا دیا یہاں تک خدا نے کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی شخص وعدہ کی سرزمین پر نہیں جائے گا کیونکہ یہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے سو میرے عزیزو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بیابان میں سے گزرتے گئے تو خدا کے بندہ کا موسیٰ کا وقت خداون میں وفات کا قریب آ گیا اور لکھا ہے کہ خداون کے بندہ موسیٰ نے وفات پئی خداون کی مرضی کے وسیلہ سے اس نے اپنی عمر کے پورا ہو جانے کے بعد خداون میں جب وہ سو گیا تو ایک بڑی قوم پیچھے نظر آ رہی ہے خدا کو لکھا ہے کہ غالباً چھے لاکھ کے قریب عورتیں اور بچے نکال کے مردوں کا جو تداد وہ چھے لاکھ کے قریب تھی یعنی چھے لاکھ ایک بڑی تداد نظر آتی ہے اور چھے لاکھ تداد کے اندر چھے لاکھ لوگ ہی خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور خدا پر اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہے جس طرح خدا توقع کرتا ہے کیونکہ خدا نے ان کے اوپر بڑے موجزات کیے بیعوانوں میں جب انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ ہمیں پیاس لگی ہے تو خدا خود ایک چھٹان کی صورت میں زمین پر اترا اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا انہوں نے کانے کی شکایت ایرے ان کے لیے مہیا کی خدا انہیں اسمان اپنا کھول دیا اور اسمان سے من برسا یعنی کہ یہ سارا کچھ انہوں نے خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا یعنی خدا کا ہاتھ ان کے اوپر برابر تھا خدا نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکش کرتے ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں وہ خدا سے منکر ہو جاتے ہیں اور وہ بھروسہ اس طرح سے نہیں کرتے اور اس ساری سچویشن سے جب یشوہ واقف تھا تو خدا نے یشوہ کو بلایا اتنی بڑی قومے سے خدا صرف یشوہ کو چنتا ہے اور بلاتا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اب اگر کوئی موسیٰ کے بعد مجھے کوئی بندہ نظر آیا ہے تو وہ یشوہ ہے اور یشوہ کو خدا نے کہا کہ جب ہم پانچمی آیت میں گوھر کرتے ہیں تیری زندگی بار کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا یعنی کہ میرے عزیزو خدا اس کے ساتھ ایک پرومس کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا میں موسیٰ کے بارے میں اتنا زیادہ آپ سے شیر نہیں کروں گا اب سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ جب مصر میں گیا تو خدا نے اپنے زور کے ساتھ خدا نے اس کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا اور وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکلا اور خدا انہوں نے اس کے ساتھ تھا اور خدا یشوہ سے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ہوں ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا لیکن عزیزو میں نے جب بغور اس پر مطالعہ کیا ہے تو خدا آگے اگلی آیات میں اسے کہتا ہے کہ حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا اور جب حوصلے کی بات آتی ہے مضبوط کی بات آتی ہے اور خدا پانچوی آیات میں کہتا ہے میں تسے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا تو میرے عزیزو یہاں پہ میں میری اپنی ایک ابزرویشن ہے کہ یہاں پر شاید یشوہ گبرایا ہو کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ ایک بڑی قوم تھی اور نافرمان قوم تھی اور خدا پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتی تھی اور یہ اس طرح یہ تو موسیٰ کے ساتھ جو ہے بڑھ بڑھاتے تھے اسے کہتے تھے تو یہ یشوہ ساری سچیشن کو دیکھتا ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یشوہ گبرا گیا ہوگا کیونکہ یہ بڑی قوم تھی اور خدا نے اسے کہا کہ تو ان باتوں کی فکر اور میں اس کے ساتھ تھا اور آج اگر میرا بندہ موسیٰ نہیں ہے تو میں اسی کی طرح تیرے ساتھ میں ہوں تو نا گبرا تو حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا اور میں تیرے ساتھ ہوں تو اسے اس قوم کو جو ہے وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کے کنال میں لے کر جا میں تیرے ساتھ ہوں سو میرے عزیزوں جب خدا اس سے یہ سارے وعدہ کرتا ہے اور اسے کہتا کہ حوصلہ رکھ مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد آگے خدا اسے ایک خاص بات بھی کرتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو یعنی کہ تو میرے کلام کو میرے آئین کو میری شریعت کو فوکس رکھنا اور اس پر دھیان کرنا غور کرنا اور جس طرح اس کا قانون ہے جس طرح یہ اللہ ہے اس کو تو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنانا اور میں تیرے ساتھ ہوں یعنی کہ خدا اسے اپنے کلام کی طرف متوجہ کرتا اور حکم دیتا ہے کہ یہ کتاب کو دن اور رات تو پڑھنا اور تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی یعنی کہ یہاں پر خدا یشوہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے کلام پر میرے آئین پر غور کرنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے لینا اور جیسے ہی تو چلے گا میں تیرے ساتھ ساتھ شنوں گا عزیزو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو خدا نے یشوہ کے ساتھ وعدے کیے اور اس وعدہ کو پورا بھی کیا اور جب یشوہ آگے بڑھتا ہے یردن کی سرزمین پہ تو خدا کے کہے کے مطابق خدا کے جیسا خدا نے کہا کہ خادموں کو آگے بھیج اس نے بھیجا اور جیسے موسیٰ نے کلزم دو حشے خدا نے اس کے وسیلہ سے کیا یہاں پر خدا نے اس کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا اور یردن دو حصے میں تبدیل ہو گیا بیچ میں سے راستہ بن گیا جب خادموں نے اہد کا صدوق اٹھائے ہوئے اس یردن کے اندر گئے جب خادموں کے پاؤں اس پانی کے ساتھ ٹکرائے تو پانی اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہ سکا بھلکہ وہ دو حصے میں تبدیل ہو گیا اور خدا نے اپنی بات کو ثابت کیا جس طرح وہ موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح یشوہ کے بھی ساتھ تھا لیکن قوم کا حال برا ہے قوم اس طرح خدا کے ساتھ فیلشپ میں نہیں ہے خدا پر بروسہ نہیں کرتی اور خدا نے پھر خدا کو غصہ آیا اور خدا نے کہا کہ میں بیس سال کی عمر سے جتنے لوگ تھے سب کو مار دوں گا سب کو مٹا دوں گا اور میرے عزیزو جب غور کرے مطالعہ کرے بائبل مقدس کا تو یشوہ اور کالب بھی نظر آتے ہیں ملک کنال میں جاتے ہوئے سو میرے عزیزو جب آج غور کرنے کی بات ہے کہ آج اس وقت خدا نے یشوہ سے یہ بات کی لیکن آج یشوہ آپ اور میں ہیں آج یشوہ کلیسیہ کے خادم ہیں خدا ان خادموں سے کہتا ہے کہ میں جیسے یشوہ کے ساتھ تھا آج تمہارے بھی ساتھ ہوں کئی دفعہ ہمیں حالات کچھ اچھے آگے نظر نہیں آ رہے ہوتے کئی دفعہ جیسے یشوہ پریشان تھا اور خدا نے اسے کا حوصلہ رکھ یعنی کہ وہ پریشان ہوا ہوگا اور آج ہم بھی جب کلیسیہ پر گوھر کرتے ہیں جب کلیسیہ پر نگاہ کرتے ہیں تو کلیسیہ کے کوئی تاثرات ہمیں اس طرح سے منفد نظر نہیں آتے مفید نظر نہیں آتے کہ جس بے ہم ٹرسٹ کر سکے ہم بارہ دفعہ کلام کرتے ہیں بارہ دفعہ خدا کے خادم یہ کہہ چکے ہیں کہ گناہ اسے توبہ کرو خداوند یہ سمسیہ کو قبول کرو نئی زندگی پاؤو لیکن آج بھی جب ہم گوھر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں گناہ میں نظر آتے ہیں گناہ میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں اس قدر کلام کا پھیل جانا اس قدر میڈیا کے ذریعے سینہ بزینہ خداوند کا کلام دیکھتے ہوئے خداوند کے کلام کو سنتے ہوئے آج تک ابھی اپنی زندگیاں بدل نہیں سکتے بدل نہیں سکے یا وہ خدا کو اپنی زندگی مسترہ لے نہیں سکے میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کروں گا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے خداوند کے کلام میں کسی گاؤں میں مجھے خداوند کا کلام منادی کرنے کی خدا نے ٹائم دیا میں وہاں پر گیا تو ایک مزورک کے لیے دعا کرنی تھی وہ بیمار تھے تو ایک دم سے جب میں نے اس کے لیے دعا شروع کی خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے توبہ کیا جب میں نے اس بزورک سے بات کی کہ میں نے کہا کہ آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے خداوند آپ نے نجات پائی ہے توبہ یافتہ ہیں تو میرے عزیزو اس بزورک نے میرے سے یہ آگے آنسر کیا جواب دیا کہ وہ پنجابی میں کہ اسی کیڑے کو بندے مارے نے نہ کسنا وادی نہ کٹی ہمیں توبہ کی شاید ضرورت نہیں ہے عزیزو میرے بات سنیں خداوند کا کلاب جب ہم پڑتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں تو کلاب مقدس میں لکھا ہے جو مرد اور عورت کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے دعاود نبی یہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ جسمانی طور پر مرد اور عورت کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ میں ہوتے ہیں اور وہ ضرور ہے کہ وہ توبہ کریں وہ ضرور ہے کہ خداوند یہ سمسی میں نئے سیرے سے پیدا ہوں ببتسمہ لیں اور خداوند یہ سمسی کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں سو میرے عزیزو آج ہمیں کلام پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح خدا نے کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا یشوہ کے ساتھ تھا اور آج عزیزو وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ اپنے زندگی پر گوھر کریں آپ اپنے اردو گرد پر گوھر کریں خدا آپ کے ساتھ ہے خدا نے آپ کو اچھی سید دی ہے خدا نے تندرستی دی ہے خدا آپ کے ساتھ ہے خدا نے آپ کو تھوہ نہیں دی ہے خدا نے آئے تک آپ کو زندہ رکھا ہے خدا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے خدا نے آپ کو جسمانی طور پر کمپلیٹ کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے خدا آپ کے ساتھ ہے اگر آپ دنیا داری میں دوسرے لگوں کی طرف دیکھیں وہ گناہ میں گرے ہیں وہ کئی دفعہ ان کے باڈی کے کچھ پارس نہیں ایک آنکھ کسی کے نہیں ہے کسی کا واضح نہیں ہے کئی کئی مشکلات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھ کے سائے تلے رکھا ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمیں کبھی بھی تنہ نہیں چھوڑتا ہمیں ہمیشہ صرف خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اس نے یشوا سے کہا کہ تجھے شریعت کی یہ کتاب تیرے موز سے نہ ہٹے دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو ہمیں آج اگر غور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خدا کا کلام ہے وہ خدا کی آواز ہے اور وہ خدا کی یہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ پتہ ہماری زندگی میں چل جائے گا کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے عزیزو کئی دفعہ ہم میوس ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہم گبرا جاتے ہیں کئی ایسی مشکل میں مسئبت میں پڑ جاتے ہیں تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں خدا نے چھوڑ دیا ہے خدا ہم سے دور ہے نو ایسے نہیں ہے خدا ہر وقت آپ کو اور مجھے تکتہ ہے لکھا ہے کہ امانداروں کی صورت اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور وہ ہر وقت انہیں تکتہ رہتا ہے نئے اذنمہ میں لکھا ہے کہ پل بھر کی مسئبت از حد بھری فضل کا سبب بنتی ہے عزیزو جب آپ پہ مسئبت آتی ہے جب آپ گبرا جاتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اسے اپنے ساتھ محسوس کریں وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے اندر ہے اور اس مسئبت کے بعد ایک بڑی خوشی آنے والی ہے ایک بہت بڑی برکت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور عزیزو یہ نہ صرف میسیج کلیسیا کے لیے ہے یہ خادموں کے لیے بھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جب آپ کی کلیسیا آپ کے لوگ اس طرح سے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تو عزیزو آپ کو دن اور رات ان پر محنت کرنی ہے اور ان کو کلام سنانا ہے اور ان کی کوشش کریں کہ ان کی نوبت توبہ تک پہنچے عزیزو یہ منادی ہے اور یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کہتا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں ان سب کو بچانا ہم سب خادموں کی یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ خدا کی یہ بلیسنگ ہے خدا کا دیا ہوا ایک یہ تیار ہے خدا کی خدا نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ ہمیں کلیسیا کی غلبانی کرنی ہے ہم نے کلیسیا کو بچانا ہے اور کلیسیا کو یہ خدا کا کلام سنانا ہے تاکہ جب کلیسیا اس کلام کو جان جائے گی وہ خدا پر اعمال لائے گی اور وہ ان کے زندگیاں بچ جائیں گی اور وہ توبہ کریں گے اور وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے یشوہ عزیزو ان کو ملک کنان میں لے کر گیا اور بنی سریل کو لیکن یاد رکھیں آج ملک کنان آسمان کی بادشاہی ہے یشوہ اسے ملک کنان میں لے کر گیا لیکن آپ نے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے خادموں کی یہ ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے ہم نے خدا کے وعدہ کو خدا نے جو ہمارے ساتھ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا میں تجھے دست بردار تجھ سے نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا ہنسلالہ کور مضبوط ہو جا ہمیں بڑے حوصلے کے ساتھ تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ خدا ان کا کام کرنا ہے حالات کو گوھر نہیں کرنا کلیسیا کو نہیں دیکھنا لوگوں کو نہیں دیکھنا کو آپ نہیں سنتے آپ نے خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو خدا ان کے کلام کی طرف متوجہ کرتے رہنا ہے عزیزوں جتنے لوگ آپ کے بعد مجھے اس میڈیا کے ذریعے چینل کے ذریعے نیشنل نیوز کے ذریعے سنیں یہ آج آپ کے لئے کلام ہے اور آپ کے آپ کو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تبھی چھوڑوں گا جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا پریشان نہ ہوں حالات کو فوکس نہ کریں اگر دیکھنا ہے اس شریعت کی کتاب کو دیکھیں خدا کے کلام کو دیکھیں جو آج ہمارے سامنے ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پھر ہی اقبال بندی کی رہا ہے پھر ہی ہم اس آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جب ہم کلام پر بیس کریں گے کلام کو بنیاد بنائیں گے اور کلام پر کھڑے ہو جائیں گے اور خدا ہمارے ساتھ ہوگا خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑھ کر دیں آئیں اپنی آنکھوں کا بند کریں اور میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں ہاللویہ ہاللویہ پریز دی نیم آف لڑی یہاوہ پا خدا ہم ترہ شکر کرتے ہیں آج اس قیمتی وقت کے لئے اس بابرکت وقت کے لئے کہ خدا باب تو ہمارے درمیان ہے اور خدا بند تو نے اپنے جلال کے لئے مجھے استعمال کیا ہے اور آج ہم نے ترے کلام میں سے سکھا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تو دستبردار نہیں ہوتا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس بات کے لئے تری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا بند ہم جب تیرے کلام میں پڑھتے ہیں کہ تو ابراہم کے ساتھ رہا اے خدا بند تو ازہا کے ساتھ رہا تو یکوب کے ساتھ رہا اور خدا بند تو موسیٰ کے ساتھ رہا تو دعوت کے ساتھ رہا تو خدا بند ایلیہ کے ساتھ تو علیشہ کے ساتھ تو سلمان کے ساتھ اور اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ اور یشوہ کے ساتھ اور آج ہمارا ایمان ہے کہ تُو ہمارے بھی ساتھ ہے تُو اپنے کلام کو پورا کرتا ہے تُو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے تُو عظمزاد نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے آئے خداوند تُو نے اپنے کلام میں کہا ہے میں تُو میرے ساتھ ہوں اور آج ہم نے آئے خداوند تیرے کلام میں سے سیکھ لیا ہے کہ تُو ہمارے ساتھ ہے اور تُو ہماری فکر کرتا ہے اور میرے ایمان ہے خداوند یہ جو کلام شیر کیا گیا ہے یہ لوگوں کی راہے نجات کا وسیلہ بنے اور خداوند لوگ خداوند آسمان کی بادشاہی میں جانے والے بن سکے لوگ تجھ پر بروسہ کریں تجھ پر ایمان لے آئے اور نجات پائیں اور خداوند آسمان کی بادشاہی میں داخلوں اور خداوند سارے خداوند پلیٹ فارم کے لیے میں تری شکر گزاری کرتا ہوں نیشنل نیوز کے لیے پاسٹر بابر ایمینول کے لیے خداوند تری ازدوری میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کے جو ذریعہ بنے تیرے کلام کو پھیلانے کا تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اس سارے چینل پر خداوند تری برکت چاہتا ہوں میں ترہا خادم ہوتے ہوئے خداوند ان کے ساری ضروریات کو تیرے حضور میں رکھتا ہوں اے خداوند دیکھ تیرے لوگ تیرے کلام کو آگے تک پہنچانے کا پھیلانے کا وسیلہ بنتے ہیں تو خداوند ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور اپنے ہاتھ کو ان کی طرف بڑھائے رکھنا اور خداوند یہ اسی طرح تیرے کلام کی منادی کرتے رہے اور روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنے اور خداوند زندگیوں کو بچا کر آسمان کی بادشاہی میں داکل کرنے کا وسیلہ بنتے رہے جتنے لوگ خداوند مجھے سن رہے ہیں ان سب کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں ان کی دلی منادی پوری کر اور جو ایمال لائے چکے ہیں یا جو ایمال لائے یسو کے نام میں احباب انہیں قبول کرنا اور خداوند انہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھ دینا تاکہ خداوند و آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بن سکے میں ترہا شکر کرتا ہوں خداوند اس تیری بلیسنگ کے لیے اس برکت کے لیے اور اس جلال کے لیے خداوند یہاں پر اترا ہوا ہے اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسو مسیح ناصر کے وسیلہ سے مانگ لیتا ہوں آمین خداوند آپ کو برکت دے موسیقی